پی ٹی آئی کی چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا انتخاب رکوانے کی کوشش اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی آج ہی سماعت کے لیے کوششیں جاری پانچ سینٹرز کا آنی درخواست میں خیبر پخت انہامی سینٹر الیکشن تک چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کا انتخاب روکنے کا حکم دینے کی استدہ پی ٹی آئی سینٹرز نے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے سیکٹری سینٹر کو خط جمع کرا دیا سینٹر زرکا نے کہا کہ جب تک چاروں صبح کے میمبرز نہیں آ جاتے چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کی سیلیکشن نہیں ہو سکتی سینٹر سیف اللہ عبد بولے جب ہاؤس اور فیڈریشن میں ایک یونٹ کی نمائندگی نہیں تو آپ کیسے الیکشنز کرا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی نے سینٹر انتخاب کو غیر آئینی قرار دے کر وائیکارٹ کا فیصلہ کر لیا سینٹر کا اجلاس کل ہوگا نئے عرقین کی حلف برداری ہوگی سینٹر اجلاس میں چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹر کا الیکشن بھی ہوگا پیپلز پارٹی نے چیرمن سینٹر کے عادے کے لیے یوسف رزاہ گلانی کو نامزد کر رکھا ہے ڈیپٹی چیرمن کے نام اتحادیوں میں اتفاق نہ ہو سکا پیپلز پارٹی کی سینٹر الیکشن کے لیے خصوصی کمیٹی یوسف رزاہ گلانی کی کامیابی کے لیے متحرک عرقین کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیلے نو وزیر سنت و پیدوار بھی رکن بن گئے ای سی سی ارکان کی تعداد ساتھ ہو گئی وزیر خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیرمن برقرار رہیں گے ای سی سی ارکان میں تجارت پاور اور پیٹرولیم کے وفاقی وزراء شامل ہیں اقتصادی امور اور منصوب بندی کے وفاقی وزراء بھی کمیٹی ارکان کا حصہ ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان میں مہنگائی پچاس سال کی بلند ترین سطح پر یا پہنچی عالمی بنک کا کہنا ہے کہ رمہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مہنگائی انیس سو چھوہتر کے بعد سب سے زیادہ رہی مالی سال کی پہلی شش ماہی میں شہری لاکوں میں مہنگائی پچاس فیصد سے بڑ گئی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے پیداواری لاغت میں بھی اضافہ ہوا شہری علاقوں میں توانائی کی افراد ازار پچاس اشاریہ چھائی فیصد رہی قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا گیا کوئی سائل سمجھتا ہے کہ دادرسی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو میں قیامت کے دن حاضر ہوں چیف جسٹس بشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم کا فل کورٹ پریفرنس تخیطاب کہا اکتیس سال کے عرصے میں پندرہ ہزار فیصلے دیئے صرف پانچ سو نو فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے اس میں بھی دو سو اناسی کو عدلت آلیہ نے برقرار رکھا جسٹس محمد ابراہیم چودہ اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گی سینئر جسٹس اشتیاق ابراہیم پر شاور ہائی کورٹ کے نامزہ چیف جسٹس ہیں ریشم، ریشما اور گلشات کے نام سے ججز کو خط ایک ہی شخص نے لکھے خطوط کی رکھائی میچ ہو گئی ہیں اینڈ رائٹنگ کی فرانزک رپورٹ سی ٹی ٹی کو موصول ذرائع کا کہنا ہے کہ پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل سی سی ٹی وی ویڈیوز کا ناظرہ سے شناکت کا عمل بھی جاری ہے ججز کے خطوط میں ڈالا گیا آرسنک پاودر بھی ایک ہی شخص نے خریدا خطوط میں موجود آرسنک جس مقام سے خریدا گیا تفتیشی افسر تفتیشی ایلکار اس کے بھی قریب پہنچ چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلے خیال ملاقات میں باق سعودی تجارت اور سرمایہ کاری کے امور پر بھی گفتگو ہوئی سعودی ولی احید نے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کے احزاز میں افتار ڈینر دیا افتار ڈینر میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز وزیر خزانہ محمد اورنزیب اور وزیر اطلاعات احید وزیراعظم شہباز شریف اور بہرین کے ولی احید کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے عمرے کی صادت حاصل کر لی بیت اللہ کے دروازے کھول کر وزیراعظم کو زیارت خاص کروائی گئی وزیراعظم نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی اور امت مسلمہ کی ایک جہتی کے لیے دعا کی دنیا بھر کے مسلمانوں خصوصا فلسطین اور مقبوضہ جمع کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی خصوصی دعائیں کی وزیراعظم کے حمرہ مریم نواز، اسحاق دار محمد اورنزیب، خواجہ محمد آصف اور دیگر آلہ حکام نے بھی عمرے کی صادت حاصل کی وزیراعظم شہباز شریف نے مغرب کی نماز سعودی والی احید شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ادا کی شہباز شریف قیام اللیل اور دعا میں بھی شریک ہوئے گشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی عید پر ملاقات کرانے کے حکم کامل درامت کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل آفیس کو ڈیالا جیل حکام سے رابطہ کر کے عدالت کو آج ہی آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی جاستیس میاں گلحسن اورنزیب نے ریمارکس دے کہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے عید کے بعد اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے اسلامباد کے علاقے گلڑا میں ڈاکو نے ہائیکنگ کرتے غیر ملکی اور پانچ پاکستانی سیاہوں کو لوٹ لیا ایٹی ایم کے ذریعے ایک لاکھ بیس ہزار روپے نگلوا کے سیاہوں کو چھوڑا گیا سیاہ شیاء اللہ دیتا میں گاریاں کھڑی کر کے ہائیکنگ کرتے ٹیکسلا میں اسٹوپا کی طرف جا رہے تھے غیر ملکی خاتون کا تعلق سوزر لینڈ کے سفارت خانے سے ہے پولیس نے ایف آئی آر درچ کر لی کراچی میں ڈکیٹی اور قتل کی وارداتیں نون سٹوپ جاری سوا کروڑوں پہ بینک لے جانے والی گاڑی پر میٹرول میں فائرنگ سے دو افراد قتل شیرالم اور زاکر پولٹری فارم کا کام کرتے تھے گلزار ہجری سکندر گھوٹ میں ڈاکو پر پسٹل تاننے والا شہری فائرنگ سے جام بہاق تیس سالہ شجاعت نے ڈاکو پر لائسنس کیافتہ پسٹل تانی تھی وزیرا لسن نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی ایسے واقعات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا جہاں جرائم ہوتے ہیں وہاں پولیس گشت بڑھایا جائے کراچی کے علاقے گلچن امیمار میں بچے کی حاضر دماغی نے ڈکیٹی کی کوشش کو ناکام بنا دیا اہلے خانہ کی اطلاع پر پولیس نے بربک پہنچ کر گھر میں گھسنے والے ڈاکوں کو گھیر لیا فارنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکوں مارا گیا دو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے پولیس کے مطابق ڈاکوں نے خواتین اور بچے کے ہاتھ رسیوں سے باندے اور لوٹ مار شروع کر دی بچے حسنہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دانتوں سے اپنی رسی کھول لی اور پھر والدہ کے ہاتھ کھولے والدہ نے فان کر کے پولیس بلوالی کراچی کے علاقے بلدیا رئیس گوڑ میں گھر میں فارنگ سے خاتون جانبہاک شہر اور بچی زخمی پولیس کے مطابق فارنگ کا واقعہ افتار سے پہلے پیش آیا دو مسلح ملزمان نے گھر میں گھس کر فارنگ کی لڑکی نے کچھ عرصہ قبل گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کی تھی مبجنہ طور پر لڑکی کے بھائی نے فارنگ کی مزیرت اپنائی نے بجلی چوری کے خاتمے کیلئے 23 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دے دی اویس لگاری کی تمام ڈسکوز کے چیرمن اور سی ای اوز کو بجلی چوری کے خاتمے کے ہدایت کہا ڈیٹا بجلی چوری کے اصل نقصانات کے عداد و شمار سے مطابقت نہیں رکھتا تمام متعلقہ افسرال بجلی چوری کے تمام ذرائقہ سراغ لگا کر صدباب کریں الیکشن کمیشن نے حلقہ پیپی نو گھولو میں نون لیگ کے امیدوار نواب چنگیز مری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا حلقے کے چار پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ اور آروں کو تبدیل کرنے کا حکم پیپلز پارٹی کی امیدوار میر نصیب اللہ مری نے الیگی امیدوار کی کامیابی کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رکم ہنڈرڈ انڈیکس 69 ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا سات سو پندرہ پوائنٹس اضافے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس کی 69 ہزار 132 پوائنٹس پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت نے سات پیسے اضافہ دو سو اٹھتر روپے پر ٹریڈنگ سند کے زلہ سجاول میں گیس کے بڑے زخائر دریاف ترجمان اوڈ جی ڈی سی ایل کے مطابق نور ویس بلوک نمبر ایک سے بارہ لاکھ چالیس ہزار کیوبک فٹ گیس کی پیداوار ہوگی گیس کی نئی دریافت سے ملکی زخائر میں اضافہ ہوگا دریافت شدہ گیس کا قوان سو فیصد اوڈ جی ڈی سی ایل کی ملکیت ہے آئیم ایف کے مطالبے پر حکومت کا کیپٹیف پاور پلانٹس کا گیس ٹیرف آر ایل این جی کی قیمت کے برابر کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سی پی پیس کے لیے گیس ٹیرف یکم جلائی سے آر ایل این جی کی قیمت کے برابر لاغو ہوگا حکومت کا پاور سیکٹر کے لیے گیس ٹیرف میں اضافے پر بھی گوھر موجودہ قیمت ایک ہزار پچاس روپے فی ایم ایم بی ٹی یو ہے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان سے قبل پاک ایران گیس پائپ مین منصوبے پر کام شروع منصوبہ چوالی سرب روپے کی لاغت سے چوبیس ماہ میں مکمل ہونے کا تقمینہ ہے بجٹ میں پیٹولیوم ڈیویجن سے پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام سے رقم طلب کی جائے گی ایران نے جنوری میں پاکستان کو مارچ دوہزار چوبیس تک پائپ لائن کی اپنے حصے کی تکمیل کا نوٹس جاری کیا تھا منصوبہ مکمل نہ کرنے پر پاکستان کو اٹھارہ ارب ڈالر جرمانی کا سامنا کرنا پڑے گا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا 22 اپریل کو پاکستان کا دورہ متوقع ہے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمہ 3900 روپے فیمن مقرر محکمہ فوڈ نے صوبے بھر میں 300 ترام میں گندم خریداری مراقض قائم کر دیے ذرائع محکمہ خوراک کے مطابق باردانہ پہلے آئے پہلے پائیں کی بنیاد پر دیا جائے گا کسان کے تحفظ کے لیے گندم کی بینل زلائی اور بینل صبائی نقل و حرکت کی اجازت ہوگی سیکٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی پاکستان پہنچ گئے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عد الفطر کی نماز فیصل مسجد اسلام آباد میں پڑھائیں گے سیکٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی یتیم بچوں کے ساتھ منائیں گے اسلام آباد میں صدر اللبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میوزم کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم صدر اور وزیراعظم سمیت مختلف شخصیات سے ملاقات اور تقریب میں شرکت کریں گے صدر مملکت آسیف علی سرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سولہ اپریل کو سپہر چار بجے طلب کر لیا صدر مملکت آئین کے آرٹیکل چھپن تین کے تحت عام انتخابات کے بعد پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے دستاویزات تبدیل کر کے کم سن بچے کو بیرون مول لے جانے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے وزر داخلہ اور خارجہ سے رپورٹ طلب کر لی چیف جیسٹس نے رمارکس دیے کہ ہر کرپ بندہ اہم عہدے پر موجود ہے اگلی پیشی پر وزراء کو بلائیں گے اس کے بعد وزیراعظم اور وزیالہ ہی رہ جاتے ہیں پل حال عید کی چھوٹیاں انجوائے کریں جلسے کی درخواست عید کے بعد سنیں گی چیف جیسٹس سندھ ہائی کورٹ کے رمارکس پی ٹی آئی کی باغ جنہ کراچی کے باہر جلسے کی اجازت نہ ملنے پر کیس کی سمات وکیل بیرستر علی طاہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو جلسے جلوس کی اجازت ہے جسٹس اکیل احمد عباسی نے رمارکس دیے کہ الیکشن تو ختم ہو چکے ہیں اب آپ کیوں عوامی جلسے جلوس کرنا چاہتے ہیں اگر سب پارٹیاں جلسے شروع کر دیں گی تو عوام کا کیا ہوگا عدالت نے درخواست کی سمات غیر موجنا مدد تک کے لیے ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی کا لب و لہجہ ان کی شدید فرسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے کوئی دروازہ نہ کھلنے پر وہ غم و غصے میں ہیں جس دن ایک چھوٹا سا باوردی افسر بھی یہ دریجہ کھولے گا تو وہ بھاگ کے اس کی طرف جائیں گے ارفان الحق صدیقی کی ای بی این نیوز سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کوئی ڈیل آفر کرے کیونکہ نو مئے کا آسیب ان کے سر پر سوار ہے ہمیں کسی گرینڈ آلائنس سے کوئی خوف نہیں توجہ ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے اور عوام کی فلاح و بہبود پر ہے گرینڈ آلائنس میں پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعت جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں اگر کوئی ملک ڈی ریل کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی خانہ شادمان نظر آتش کرنے کی کیس میں سنم جاوید اور علیہ حمزہ کے جوڈیشن لیمانٹ میں چودہ دن کی توسی دونوں خواتین کو سرگودہ جیلسن صدادی درشدگردی دالت لاہور لائے گیا تھا نو مائی کونون لیگ کا آفس جلانے کی کیس میں یاسمین راشدہ اور دیگر کے مقدمات کی سماعت پچیس اپریل تک ملتوی عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کو فرد جنرم آئید کرنے کیلئے طلب کر لیا سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں شوال کا چاند دیکھنے کیلئے اجلاس آج ہوگا مارین فلکیات کے مطابق آج شوال چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا میکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق کل عید الفطر کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان ہے سعودی عرب میں آج چاند نظر نہ آنے اور پاکستان میں کل چاند نظر آنے پر عید الفطر ایک ہی دن بدھ کو منائی جائے گی اللہم یا منان یا دیان وفق عبدك محمد بن سلمان واجزه خیر الجزاء على ما يقدم لدینه ووطنه والمسلمین من رؤیہ ثقثاقبہ طموحہ فيها عز للإسلام والمسلمین وصلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتیسویں شب کے روح پرور مناظر عمت مسلمہ اور فلسطینی مسلمانوں کی ازادی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئے رکتامیز مناظر مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف کی سڑکے بھی نمازیوں سے بھر گئی رما سال کا پہلا مکمل سورج گرہن آج ہوگا پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا سورج گرہن سب سے پہلے میکسیکو میں مقامی وقت کے مطابق دن گیارہ بجے کے بعد ہوگا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرہ چھا جائے گا سورج گرہن امریکہ اور کینیڈا میں بھی نظر آئے گا تاہم یہ کہیں مکمل تو کہیں جزبی ہوگا سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیالیس منٹ پر ہوگا گیارہ بچ کر سترہ منٹ پر سورج گرہن اروج پر ہوگا جبکہ سورج گرہن کا اقتطام رات ایک بچ کر باون منٹ پر ہوگا وقت کم مقابلہ ساکت عید کی خریداری میں تیزی غواتین کو ماچنگ چوڑیوں اور جولری کی تلاش نوجوان کپڑوں اور جوتوں کی تلاش میں سر کرنا بچے مند پسند کلونے حاصل کرنے کے خواہش من بازار سہری تک کھلے رہنے لگے عید کی خریداری کے لیے گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی مغربی ہواوں کو سنسلہ دس اپریل کی شام ملک بلائی حصوں میں داخل ہوگا محکم موسمیات کی دس سے پندرہ اپریل کے دوران وقفے وقفے سے آندھی جھکڑ اور بارشوں کی پیش گئی بلوچستان کے بعض مقامات پر موسلہ دھار بارش کا امکان سواد چترال اور مانسیرہ کے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ تمام محکموں کو کالر ٹرینے کی ہدایات جاری